اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن سنن بسنتهی الی امدین مبعد برادران اسلام نماز میں جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کئی غلطیوں کی طرف اس سے پہلے دروس میں اشارہ کیا جا چکا ہے انہی غلطیوں میں جو حالت نماز میں ایک مسلمان سے واقع ہوتی ہیں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ امام نماز کی حالت میں ہوتا ہے بساوقات حالت قیام میں کبھی رکو کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی حالت اتشہد میں مختدی جب پہنچتا ہے تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جس حالت میں امام کو پاتا ہے اس حالت میں وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے لیکن بہت سارے مسلمان نماز کے لئے مسجد پہنچتے ہیں امام اور رکو کی حالت میں ہوتا ہے بساوقات سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یا حالت اتشہد میں ہوتا ہے تو بجائے جس حالت میں امام ہو اس کے ساتھ مل جانے کے انتظار کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ امام سجدے سے سر اٹھائے گا پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگا یا تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگا تب وہ جا کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں یہ طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے سنت کے خلاف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو حکم دیا کہ مسلمان جب مسجد میں آتا ہے جس حالت میں امام کو پاتا ہے اس حالت میں جا کر وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے اس حالت میں وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے یہ سنت کا طریقہ ہے اور جو نماز امام کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے وہ اس کو مکمل کر لے رکو کی حالت میں ہوت اگر وہ امام کو پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رکو کی حالت میں جو رکات اس کو مل جاتی ہے رکو کی حالت میں اگر وہ امام کو پاتا ہے تو گویا کہ اس نے اس رکات کو پا لیا اگر سجدے کی حالت میں پایا امام کو تو گویا کہ اس کو رکات نہیں ملی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اس رکات کو مکمل کرے گا یہ طریقہ ہے اور سلف کا عمل بھی اسی پہ رہا ہے بلکہ بساوقات سلف امام کے ساتھ شامل ہو جاتے امام کے ساتھ شریک ہو جاتے کہاں کہ جیسے ہی مسجد میں اگر داخل ہوئے ہوں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے امام کو جس حالت میں پاتے وہی سے اس حالت میں وہ شریک ہو جایا کرتے تھے رکو کی حالت میں وہ صف سے پیچھے ہی کیوں نہ ہوں وہی سے رکو کرتے ہوئے صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے تو جس حالت میں مقتدی امام کو پاتا ہے اس حالت میں شامل ہونا امام کے ساتھ شریک ہونا یہ سنت ہے اور اگر کھڑے ہو کر وہ انتظار کرتا ہے تو یہ سنت کے خلاف عوال ہے بساوقات بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اسلامی احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کو قیام کی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ سنتیں ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں بساوقات تحیت المسجد پڑھنے لگتا ہے جب نماز کھڑی ہو جائے فرد نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو فرد نماز کے علاوہ اس وقت کوئی اور نماز ادا نہیں کی جائے گی کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس کا سنت پڑھنا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سریح حکم کے مخالفت کرنا ہے میرے بھائی غور کرو اذا وقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ جب نماز کے لئے اقامت ہو جاتی ہے تو سوائے اس فرد نماز کے کوئی اور نماز وہ نہیں پڑھے گا کوئی اور نماز وہ ادا نہیں کرے گا نہ سنن رواتب ادا کرے گا نہ تحیت المسجد ادا کرے گا نہ کوئی اور سنت اور نفل نماز وہ پڑھے گا بلکہ امام کے ساتھ شامل ہو کر وہ فرد نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی ایک مخالفت ہے جو بہت سارے مسلمانوں سے واقع ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور خصوصا نماز فجر وہ لوگ بجائے امام کے ساتھ شامل ہونے کے سنت پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں میرے بھائی اگر فجر کی سنت امام امام کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکے تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ ادا کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا فجر کے بعد نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی نماز ہے کہا کہ سنتیں چھوڑ گئی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کی تو یہ جو حدیثیں ہیں اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر فجر سے پہلے آپ سنت ادا نہیں کر سکے تو امام جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں بلکہ آپ فرض نماز ادا کرنے کے لئے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے بعد آپ اپنی سنتیں ادا کرنے کی کوشش کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جو چیز سنت سے ثابت ہے اس میں حرج کیسا ایک مسلمان کو اور جب وہ آتا ہے جس حالت میں امام کو پاتا ہے اس حالت میں شامل ہو جانا چاہیے قیام کی حالت میں تو قیام کی حالت میں آپ شامل جائیں رکو کی حالت میں تو رکو کی حالت میں آپ شریک ہو جائیں سجدے کی حالت میں تو سجدے کی حالت میں آپ شامل ہو جس حالت میں امام کو آپ پاتے ہیں اس حالت میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونا چاہیے آپ کو اور تکبیر تحریمہ کہہ کر رفعیدین کریں اور شامل ہو جائیں اگر امام رکو میں ہیں تو آپ آئیں تکبیر تحریمہ کہیں اور رفعیدین کریں رکو میں چلے جائیں سجدے کی حالت میں ہیں تکبیر تحریمہ کہیں رفعیدین کریں اور سجدے میں آپ چلے جائیں یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث سے ظاہر ہے اور اسی کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے اگرچہ علماء تکبیر تحریمہ کی بات کو جو ہے انہوں نے تنصیز کی ہے سراحت کی ہے لیکن رفو الیدین چونکہ تکبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو لہذا تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ رفو الیدین کرتے ہوئے جس حالت میں آپ امام کو پاتے ہیں اس حالت میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور جو نماز آپ کو ملتی ہے وہ نماز امام کے ساتھ پڑھ لیں جو نماز آپ سے فوت ہو جاتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ پوری کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیفیت کو جاننے اور اپنی نمازوں کو اسی کی طرح ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ